بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جب یوکرین کو اپنے ہائی مارس راکٹ لانچر سسٹمز دیئے تو ساری دنیا میں دھوم مچ گئی اتنا زیادہ زبردست اتنا زیادہ مہنگا ہائی مارس سسٹم یوکرین کے حوالے کر دیا گیا ہے اس وقت امریکہ میں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ امریکنز کا پیسہ یوکرینینز کو کھلایا جا رہا ہے اور ایلیٹ یوکرینینز جو ہیں وہاں پہ موجے کر رہے ہیں بہت سی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہیں کہ جو یوکرین کی ایلیٹ ہے وہ کیو کے اندر ڈانس پارٹیز کر رہی ہے مختلف قسم سے جو ہے وہ یشی کر رہی ہے تو امریکنز یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہی پیسہ آپ نے یوکرین کو کھلانا ہے اور ہمارے پیسوں سے آپ نے مفتو تھیار جو ہیں وہ یوکرینینز کو دینے ہیں اور امریکنز بتاتے ہیں کہ ہم نے بلینز آف ڈالرز کا اصلہ جو ہے وہ یوکرین کو دے دیا اور جس میں پتہ نہیں کتنے ہی ملینز کے جو ہیں وہ یہ ہائی مارز ہیں اب پچھلے دنوں نورتھ کوریا نے اپنی پچھتر بھی انیورسری جو ہے وہ منائی اس انیورسری کے موقع میں نورتھ کوریا نے ایک پریڈ بھی کنڈکٹ کی ویسے نورتھ کوریا کو یہ پریڈ کنڈکٹ کرنے کا بہت شوق ہے ہر موقع کے اوپر یہ ملٹری پریڈ کنڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ملٹری پریڈ کے اوپر وہ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں وہاں پہ نورتھ کوریا نے دکھایا کہ انہوں نے کئی ایسے ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے جو کہ سویلین ٹرکس کے اوپر رکھے گئے تھے باکس ٹرکس کے اوپر ڈم ٹرکس کے اوپر جن کے اندر یہ بارہ ٹیو بارے راکٹ لانچر سسٹم جو ہیں وہ پڑے میں ہیں ایک سو بائس ایم ایم کے اٹیلری راکٹس ان ٹرکس سے جو ہے وہ ڈپلائی کیا جا سکتے ہیں ان ٹرکس کی جو چھت ہوتی ہے وہ تھوڑ اسی سلائیڈ کر کے پیچھے ہو اور اس کے اندر سے یہ راکٹ لانچر سسٹم باہر آتا ہے اور وہاں سے ان کو فائر کیا جا سکتا ہے اب اس میں دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ کیمفلاج کی ایک بڑی زبردست مثال بنتی ہے دیکھیں جنگ کے اندر آپ کی سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اصلے کو چھپانا ہے ان سویلین ٹرکس کے ذریعے سے آپ اپنا اصلہ تو چھپا لیتے ہیں لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سویلین بہیکلز ہوتی ہیں یہ پروپر جنگ کے لیے نہیں تیار کی گئی ہوتی ہیں جنگ کے لیے جو بھی چیز تیار کی جاتی ہے وہ بڑی ریجڈ ہوتی ہے ہارڈ ہوتی ہے اور وہ ہار شیریاز کے اندر ایکسٹریم ویدر کے اندر استعمال کی جا سکتی ہے جبکہ یہ جو سویلین گاڑیاں ہوتی ہیں سویلین ٹرکس بغیرہ ہوتے ہیں یہ پروپر سڑکوں پر یوز کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں اور اس طرح سے رگڈ ٹرین کے اوپر ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ان کی ویٹ ایر بڑھ جائے گی ان کے اندر جو پارٹس لگے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہوتے کہ وہ جنگ کے اندر رگڈ ٹرینز کے اوپر جا کے تو استعمال کیے جا سکیں جبکہ یہ جو ملٹری بہیگلز ہوتی ہیں ان کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے جاتا ہے کہ یہ رگڈ ٹرینز کے اندر پانیوں کے اندر سویمز کے اندر جا کے جو ہے وہ یوز کی جا سکیں اور ان کی ریلائیبیلیٹی اور ڈیوریبیلیٹی جو ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے خیر اینیوی نورتھ کوریا اپنے لیمیٹیڈ ریسورسز کو استعمال کر کے اس طرح کی مختلف اور انویٹیو چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لے کے آتا رہتا ہے اس سے ان کے ریزولف کا پتا چلتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے ریزولف میں بڑے پکے ہیں کہ جی ہم نے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے امریکہ جیسی بڑی پاور کے ساتھ انہوں نے ٹکر لیوی ہے کتنے ملک ہیں جو امریکہ کے ساتھ ٹکر لینے کا سوچتے ہیں بہت سے ممالک امریکہ کے آگے لیٹ جاتے ہیں امریکہ ایک دھمکی دیتا ہے وہ امریکہ کی بات مان لیتے ہیں لیکن یہاں پہ نورتھ کوریا کے ریزولف کو سراح نہ پڑے گا کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو تو نہیں کھلایا پھلایا لیکن امریکہ کے ساتھ انہوں نے ٹکر لے لی دنیا کے سب سے بڑے پلوان کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے پھر اس پریڈ کے اندر یہ بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ نورتھ کوریانز نے ٹریکٹر کے اوپر راکٹ لانچر سسٹمز لگائے ہوئے ہیں اینٹی ٹائنگ گائیڈیڈ میزائلز لگائے ہوئے ہیں آج سے تقریباً دو سال پہلے اس طرح کی ایک پریڈ کنڈکٹ ہوئی تھی نورتھ کوریا میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر اوکین کے اوپر نورتھ کوریانز اس طرح کی ملیٹری پریڈ کنڈکٹ کرتے ہیں بس پتہ نہیں اپنے ملک کو وہ کس طرح سے تیار کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی کس طرح سے وہ اپ برنگنگ کر رہے ہیں کہ ہر موقع کے اوپر ان کو اس طرح کی ایک ملیٹری پریڈ جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن اینیوے دو سال پہلے بھی نورتھ کوریانز نے اس طرح کے ٹریکٹر ٹرولیز کے اوپر یہ اینٹی ٹائنگ گائیڈیڈ میزائلز دنیا کے سامنے رکھے تھے اور میرا حیال ہے کہ یہ نورتھ کوریا کا سیول ڈیفنس ادارہ ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تیار کرتا ہے پاکستان کے اندر بھی ایک سیول ڈیفنس کا ادارہ ہے ہر وہ تو اور قسم کی ڈیوٹیز کرتا ہے مثلاً ایمرجنسی میں لوگوں کی مدد بغیرہ کرنا لیکن نورتھ کوریا نے جو اپنا سیول ڈیفنس کا ادارہ ہے اس کو بھی ایک پوری فورس کے اندر تبدیل کر دیا ہوئے اور امریکہ کے جو اتنے مہنگے مہنگے ہائی مارز جیسے سسٹمز ہیں وہ انہوں نے اپنے ٹریکٹر ٹرولی کے پیچھے لگائے میں ہیں تو ان چیزوں کو دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نورتھ کوریا سے آپ کسی بھی قسم کی توقع رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہائی مارز کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہائی مارز بڑا زبردست سسٹم ہے اس کی ایکوریسی دنیا کے اندر سب سے زیادہ مشہور ہے لیکن پھر بھی فائر باور کے اندر تو نورتھ کوریا جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو دکھا کے اپنے دشمن کے اوپر اپنی دھاگ بٹھا سکتا ہے اور نورتھ کوریا کے ایڈورسری کو ایسیمیٹرک وارفئر کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا اچھا اب اس طرح کے کیمفلاش صرف نورتھ کوریا نہیں کرتا ہم نے کئی سال پہلے دیکھا کہ تائیوان نے اپنے کچھ آمڈ بہیکلز کو کرین کی طرح کا بنایا ہوا تھا کیونکہ تائیوان جو ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے اوپر اگر انویجن ہوئی تھی ہے تو اس کو اربن وارفئر لڑنی پڑے گی تو اربن وارفئر لڑنے کے لیے تائیوان نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے اور اگر چائنہ تائیوان کے اوپر انویجن کرتا ہے تو چائنیز فورسز کو تائی پی کے اندر جانا پڑے گا اور وہاں پہ ان کو اس طرح کی ریزسٹنس دیکھنی پڑے گی پھر نورتھ کوریا نے اپنی کچھ جھیلوں کے نیچے یہ بلیسٹک مزائلز بھی رکھے ہوئے ہیں ان کو چلانے کا بڑا ایک زبردست قسم کا طریقہ ہے نورتھ کوریا اپنے بلیسٹک مزائلز ایک ٹیوب کے اندر رکھ کے ایک کسی بھی لیک کے نیچے جو ہے وہ چھپا دیتا ہے اور جب ان کو لانچ کرنا ہوتا ہے تو وہ ٹیوب پانی سے اوپر آ جاتی ہے اور وہ بلیسٹک مزائل اس ٹیوب کے اندر سے لانچ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے نورتھ کوریا اپنے ان بلیسٹک مزائلز کو چھپا کے رکھتا ہے ان کی اپنی سربائیویبلیٹی جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور نورتھ کوریا کا ایڈورسری جو ہے وہ یہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ کبھی کہیں کسی بھی طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جا سکتا ہے تو یہ جو کیموفلاج کے طریقے ہوتے ہیں یہ بڑے ایفیکٹیو ہوتے ہیں آپ اپنے قیمتی اسلے کو جو کہ دشمن کا نقصان کر سکتا ہے اس کی سربائیویبلیٹی بڑھا دیتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن کا نقصان جو ہے وہ امنینٹ ہو جاتا ہے رشیا اپنے ان کیلیبر کروز مزائلز کو مختلف کنٹینرز کے اندر رکھ کے موبائل بنا دیتا ہے مثلا یہ جو کیلیبر کروز مزائل ہے ایک کنٹینر کے اندر رکھا جا سکتا ہے وہ کنٹینر کسی کنٹینر شپ کے اوپر رکھ کے پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کنٹینر کو آپ کسی بھی ٹرین کے اوپر رکھ کے تو موف کر سکتے ہیں کسی ٹرک کے اوپر رکھ کے موف کروا سکتے ہیں اور ایک کنٹینر کے اوپر اس طرح کے چار کے ریبر کروز مزائلز جو ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں فائر کیا جا سکتے ہیں تو کنسیلمنٹ آف ویپنز جو ہے یہ جنگ کا ایک پرانا ٹریٹ ہے اور ہر ملیٹری اس کو استعمال کرتی ہے تاکہ جنگ کے اندر اپنے ایڈورسری کو مختلف طریقوں سے سرپرائز کیا جا سکے دوستو یہاں پہ ایک روکیسٹ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے پسند آ رہی ہے انفرمیشن اچھی ہے تو کینلی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ کافی دیر سے میرے اس چینل کے سبسکرپشن جو ہے وہ روکی بھی ہے آپ میں سے بہت سے دوست میری ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کرتے ہیں لیکن چینل کو اس طرح سے سبسکرائب نہیں کرتے بہت سے ویورز جو ہیں انہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ہوپلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ